ہمارے ہیں ایک ہسٹری ہے پاکستان کی تاریخ ہے لیکن سر مجھے جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ فیصلے پاکستان کے پاکستان میں نہیں ہو رہے لنڈن میں ہو رہے ہیں دبائی میں ہو رہے ہیں جہاں پر بھی ہو رہے ہیں پاکستان میں نہیں ہو رہے سر یہ جو طرز سیاست طرز حکمرانی ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہ پاکستان کے لیے اس بائیس چوبیس چھبیس کروڑ عوام کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے جی دیکھیں قاضی صاحب بات یہ ہے کہ this is a reason کہ لوگ اپنے لیڈرز پہ confidence developing کرتے they don't trust the leaders جب آپ فیصلے ریڈنل میں کریں گے دبائی میں کریں گے کسی اور ملک میں کریں گے یوئی میں کریں گے اور اس کے بعد آپ کی بھی politics بھی ڈائنسٹک politics ہو جس میں شریف فیملی is mandate اس کے بغیر چلیں سیکٹیفٹی جو ہے پی ایم ایلین لائی پیپل پارٹی is for like ابھی طریق انصاف میں چلو جو شیئرمنٹ ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے let's see what happen لیکن پھر بھی آئی سٹیل ریڈ پیپل پارٹی much better than other parties کہ کم از کم ان میں یہ چیزیں بہتر ہیں ہمم ان میں پرائیمز ان کی core community کافی important decision کرتے ہیں democratic norms ہیں انہوں نے بھی جب یہ بات ہو جی کہ پی ٹی کو ختم کرتے ہیں basically we are against it ان کے اپنے کافی ان لحاظ سے ان میں بے ترزیر ہیں ٹیک لیکن بجا یہ ہے کہ جب آپ کا ابھی آپ کو continuous پندرہ سال ملے ہیں آپ کو democratic government چلانے کے لیے آپ problem یہ ہے کہ آپ کی governance اچھی نہیں ہوتی ہے آپ کی governance اچھی ہوگی آپ عوام کو deliver کریں گے آپ جو manifesto لے کر آتے ہیں اس کو assembly میں لے کر جائیں گے دیکھیں نا عوام اپنے نمائنتے consciences میں کیوں چنتے ہیں جو assembly میں جاتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کام کریں گے بالکل ایسے تو نہیں وہاں تے جا کے پھر حکومت بنتی ہے حکومت اس لیے بناتے ہیں کہ یہ اب political party کی ایک حکومت ہے اور یہ opposition ہے مل کے ٹکا کے تنقید بھی کریں گے کہاں جو democracy میں ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے ٹھیک تھرڈ یہ کہ اس کے بعد دیکھیں ایک اور اس میں بات یہ ہے جی کہ پھر جب لوگوں کا اعتماد اپنی طرح سے عوام کی طرح اٹھتا ہے they feel helpless they lose confidence ان کو جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوگا then they start looking towards فوج تو آپ کی آپ امریکہ یہ ترکی میں دیکھیں نا ترکی میں فوج آئی تھی نا what happened کیسے لوگ ٹانکے ہوا کے لیٹ گئے تھے بالکل ایسے بہت لیڈرسپ strong ہے they have a trust in the leadership that is what we need to inculcate in our people of Pakistan but that has to be done only by the political party leaders لیکن سر اس میں ایک اور صورتحال ہے برگیڈیر صاحب ابھی میں اس پہ انتہاز صاحب کا بھی view چاہوں گا لیکن پہلے میں آپ سے view لے لوں سر مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ obviously اگست کے اندر tenure ختم ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے 2023 میں election ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ جو ایک ambiguity ہے میں اس کی اس کی اس کا ہم support اس طرح کرتے ہیں کہ آپ نے پنجاب میں دیکھا جو ہوا آپ نے KP کے اندر دیکھا جو ہوا نوے دنوں کے لیے آیا یا interim set up اور caretaker اور نوے دنوں میں انہوں نے election کرانے تھے آج justification یہ دی جاتی ہے جی ہو جائیں گے election نوے دن میں نہیں ہوئے تو کیا ہو گیا تو سر اگر وفا کے اندر بھی caretaker set up آتا ہے اور نوے دنوں میں election نہیں کراتا اور اس کی کوئی شنید بھی نہیں ہے کہ نوے دنوں میں پاکستان میں election ہوں گے general election تو پھر کیا ہو جائے گا تو پھر اس آئین کی جس کی آپ نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے جب فوج میں گئے تھے جس کو پورا پاکستان مانتا ہے تو پھر وہ آئین کا ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا اگر یہ تیرا اگر سے پہلے ہوتی ہے ایک دو دن پہلے تو 90 days جی بالکل اگر بعد میں ہوتی ہے تو 60 days جی ٹھیک ہے but the issue is اس وقت میاں صاحب کے لیے سارا کچھ جو آپ سب نے specific individual specific ڈول بن گئے ہیں قانون بن گئے ہیں ایکوٹلز ہو رہے ہیں but problem یہ ہے کہ he has been a convict he was not an accused that is why or he went from the jail he doesn't want to go to jail جو میری اپنی assessment ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے قانون صادی کافی ہو رہے ہیں پھر لائر ٹیم بیٹھی ہوئے چار پنگا گروپ بنا دی لائر کا جو لیگل ٹیم ان کا وہ ورک آف کا لی ہے اب اگر یہ سترہ ستمبر کے بعد آتے ہیں جب عمر ادار بنیال سب ریٹائر ہو جاتے ہیں بلکل پھر اس کے بعد آتے ہیں تو ان کے بعد کتنا ٹائم لائے جاتا ہے یہ میں بیسے ہاں بات کروں جا سب بہترہ وہ بھی کومنٹ کریں گے اس کے بعد قانون میں بلکل 90 days ہونے سی ہے we should be November کی کوئی ڈیٹ جو بھی بنتی ہے بلکل ٹھیک 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 candidate but principally election 90 days میں ہونے چاہیے اب People's Party wants election on the due day they want because they have done their homework پہلے آپ کو یاد ہوگا PDM کو چھوڑ گے تھی People's Party صرف اس لئے کہ PDM resign کر رہے تھے سارے کہ election announce کرو People's Party never wanted election they wanted on time because they wanted one and a half year to work in Punjab بالکل ٹھیک they improved their vote very right اور وہ انہوں نے کیا بھی ہے اس میں بھی بگیٹ صاحب آپ ٹھیک کر رہے کر رہا ٹھیک ہے انہوں نے بلکستان میں بھی انگریسٹ لی ہے انہوں نے چین میں بھی ان کا ہے صدرم پنجاب میں بھی ہے تو ابھی پنجاب میں وہ بیٹھے میں KPK میں کوئی ڈینٹ ڈالیں گے so they have done their homework but PMLN has been very late اور ان کے پاس دلیور پرفارمنس بتانے کے لئے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہے